ICICI Bank نام ہی کافی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا بینک ہے جس کی جو برانچ ہے نا آلماسٹ ہر ایک ایریاں میں آپ کو مل ہی جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو جو ہوگی وہ ICICI Bank کے اوپر ہی ہوگی تو سب سے پہلے ہم ٹاپک کو جانتے ہیں دوستو ٹاپک ہوگا انویسٹمنٹ کیونکہ بہت سارے ایسے جو کنزیومرز ہوتے ہیں جو کہ اپنے پیسے کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ہے وہ بلک میں پیسہ نہیں ہوتا مطلب کہ صدھاریں شبدوں میں سمجھے تو ان کے پاس اکٹھا پیسہ نہیں ہوتا انویسٹمنٹ کے لئے تو اس کیس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے سب سے پہلے نام آتا ہے ریکیرنگ ڈیپوزٹ جسے ہم ریکیرنگ ڈیپوزٹ منتھلی انویسٹمنٹ سکیم بھی بولتے ہیں تو جی ہاں دوستو آج کی جو ویڈیو ہماری ہوگی وہ RDA اوپر ہی ہوگی اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اگر آپ ریکیرنگ ڈیپوزٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آج کی تاریخ میں کتنا ریٹ آف انٹرسٹ مل رہا ہے اور مان لیجیے اگر آپ دو سے لے کے پانچ ہزار روپے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہر مہند تو آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو جو ہے وہ مل جائے گی دو سے پانچ سال کے بیچ ہاں جی تو دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندی آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈی ٹیکی سے سو فرنڈز ٹاپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو سو دوستو سب سے پہلے تو پتا ہی آپ کو کیا کرنا ہے گوگل میں سرچ کرنا ہے آئی سی آئی سی آئی بینک جیسے ہی آپ آئی سی آئی سی آئی بینک سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو افیشل ویب سائٹ وہ دکھائی دینے لگ جائے گی آپ کو جسٹ کے ویسے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح کا انٹر فیس جو ہے نا وہ آپ کے سامنے دکھائی دینے لگ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ریکارنگ ڈیپاؤزٹ کے بارے میں جاننا ہے کہ اس کے اوپر کتنے جو ریٹ آف انٹرسٹ ہیں وہ مر رہے ہیں تو دیکھیں آپ کو اوپر ایک مینیو دکھائی دے رہا ہے اکاؤنٹس کارٹس لانز انویسٹ دیکھیں دوسرے جیسے ہی آپ انویسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو ملٹیپل اوپشنز دکھائی دینے لگ جائیں گی ان میں سے دوسری اوپشن ہے ریکارنگ ڈیپاؤزٹ آر ڈی ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ریکارنگ ڈیپاؤزٹ پر کلک کریں گے تو جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے کیا ہوگا جو ریکارنگ ڈیپاؤزٹ کا پلان ہے وہ کھل کے آ جائے گا اور اس میں مجھے سب سے پہلے term and conditions دکھائی دینے لگ جائیں گی تو دیکھیں دوستو نیچے ریکارنگ ڈیپاؤزٹ کے ساتھ rd interest rate لکھا رہا ہے تو سب سے پہلے میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے ریکارنگ ڈیپاؤزٹ interest rate پر کلک کیا تو کیا ہوا ہمارے سامنے جو interest rate کا table ہے وہ کھل کے آ چکا ہے دیکھئے اگر آپ 6 مہینے کے لیے rd کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو 3.50% rate of interest اور senior citizens پہ 4.00% rate of interest ملے گا اسی طرح سے 9 مہینوں کے لیے 4.40 senior citizens پہ 4.90 اگر آپ ایک سال کی بات کریں 4.90 اور senior citizens پہ 5.40 ٹھیک دوستو لیکن دوستو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ریکرنگ ڈیپاؤزٹ جو ہے نا اس میں اگر آپ invest کرنے ہیں تو long term کی investment ہی سوچ کم سے کم 3 سال سے اوپر کی تو دیکھیں دوستو اگر ہم بات کریں 3 سال یعنی 36 months کی تو اس کے اوپر جو rate of interest ہے 5.15 اور senior citizens پہ ہے 5.65 ٹھیک دوستو تو rate of interest تو آپ نے جان لیے اب ہم کیا جانتے ہیں کہ مان لیجئے اگر آپ 3 سال تک ہر مہن 5 ہزار روپے invest کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے کتنی maturity value ملے گی تو چلیے جلدی سے ہم کیا کرتے ہیں rd calculator کو open کرتے ہیں تو دیکھیں rd calculator لکھا آرہا نا تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ کلک کر رہے ہیں تو دیکھیں دوستو rd calculator جو ہے وہ ہمارے سامنے کھول چکا ہے type of customer سب سے پہلے ہم normal کے بارے میں جانتے ہیں regular monthly deposit مال لیجئے آپ جمع کروانا چاہتے ہیں کتنا 5000 روپے ٹھیک دوستو اور کتنے سال کے لیے کروانا چاہتے ہیں وہ ہم کریں گے دیکھئے 3 years 0 month مطلب 3 سال کے ریٹ اف انٹرس دیکھئے اپنے آپ لکھا آگیا 5.15 پر رینم اور maturity date جو ہے وہ آج کی تاریخ کے حساب سے calculate کر لی گئی ہے تو دیکھئے دوستو table آپ کے سامنے ہے graph میں total saving جو آپ کی ہے وہ کتنی ہو جائے 1,94,966 روپیز ٹھیک ہے دوستو اور جو آپ نے interest کم آیا ہوگا وہ کتنا ہوگا 14,966 روپیز تو آپ graph کے جری سم سکتے ہیں اگر آپ graph کو change کرنا چاہتے table view میں تو table view میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب financial year 2022 202 میں آپ کتنا interest ملے گا اور financial year 2023 میں آپ کتنا rate of interest ملے گا اور جو final interest ہے وہ آپ کو کتنا مل جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اب ہم بات کرتے ہیں senior citizens کی دیکھئے جیسے میں senior citizens پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک نا تو کیا ہوا اپنے آپ جو interest rate ہے وہ 5.65% پارنم ہو چکا ہے اور جو ہماری total saving ہے وہ کتنی ہو جائے گی 1,96,494 روپی اور جو total earning آپ کی وہ کتنی ہو گی دوستو 16,494 روپی تو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے ICICI Bank کے RD یعنی ریکنگ deposit scheme کے بارے میں جان لیا اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ اگر آپ مان لیجئے 5,000 روپے invest کر رہے ہیں 3 سال کے لیے تو آپ کو کتنی جو ہے وہ maturity value مل جائے گی ہا ویڈیو ہمارا انفرمیٹک لگا ہو تو پلیز یار آپ کو پتہ یہ کیا کرنا ہے آپ کو ہمارے چینل GD Teki کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے تو ویدہ لیتے ہیں آپ سے اسی بادے کے ساتھ کہ جلد حاضر ہوں گے ایسی ہی انفرمیٹک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائ بائ